محمد اللہ الرسول اللہ الرسول اللہ علیہ وسلم محبت معارض تعلیم اسلام علیکم ورحمت اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ الرحیم مجیس سامنہ اقرام 25 اكبر وروج حفظہ 24 میں بچہ آنواتی جلاقات کرواتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو اہلے بریئلوی تھے بریئلوی مقتبعہ کی قصے تعلیم رکھتے تھے پھر اس کے بعد دیوبان کے مقتبا کے کرسے وہ اپنی کا تعدد رہا اور ادھر سے انہیں نے تعلیم حاصل کی پھر اس کے بعد آج کل وہ قرآن و حدیث اور اس کے دائی ہیں اور اللہ کے لیے دیم کا خدمت کر رہے ہیں بندہ ناشیز ہے جتنا کام ہو سکتا ہے دیکھ وہ دیکھ خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ تو آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں کچھ شخص سے جن کا نام عاطف عبد الرحمان شیف ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی آپ کا نام چاہاں اور آپ کا کس شہر سے کاملت ہے بھائی پہلے آپ پریل بھی رہے پھر اس کے بعد آپ نے دوبان مقتبا بھی کر کے مدرسے میں جنس کیا تو یہ بتائیں کہ یہ کونسی جگہ سے آپ نے ہنس کیا اور اس کی وجہ کیا تھی پریل بھی مقتبا بھی کر صرف تعلق ہونے کے بعد جب آپ نے دوبان کے بدرسے سے حص کیا مجھے دین کا شوق تھا اور میری کوشش تھی کہ میں دین کے بارے میں معلومات حاصل کروں قرآن سنت کی قائبی کروں اور قرآن سنت کے بارے میں جان پہچاند کرنے کی کوشش کریں تو اسی لئے بریل بھی مقتبا کی کرتا کسنایا اور مدر کاپی دے رہا تو اس کے بعد اسی دوران ہی اہلِ دیوبت مقتبا کے مقتبے کے ادھر مہاں سے رہے بھٹوائیں گے کوشش کیا اور دین کے جانس پتا تھا بھائی یہ جو آپ نے مقتبا دیوبند کا مدرسہ تھا یہ کونسی جگہ پر واقع ہے جہاں سے آپ نے ہنس مکمل کیا اور آپ مہربانی کر کے ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کون سے دیوبند کے مدرسے میں اس کیا اور بھائی صاحب نے جو آپ کے اس حال سے ان کا نام بتائیں گے وہ کاری مشریہ اور ساکھی صاحب سے وہ دوڑ ہے تین صاحب وہ دیتہ مقبال ہو چکا ہے اور یہ کہ ہم شکرین میں مزید ہے یہ تو بھائی نام سے ہے تو وہ وہاں پر میں مزید کے لئے مزید کے لئے اچھا تو بھائی رمارہ ایک سواد یہ ہے کہ آپ نے ان مسالک میں چاہ خرابییں دیکھیں میں ان کے اندر رہا ہوں تو یہ اتابر ملس لوگ ہیں اپنے بزرگوں کے اخوار کو پریفر کرتے ہیں نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اپنے اور بدعات اور شرق ان کے معاملات کے اپنے ان کے مسالک کے اپنے اور پھر اس کے علاوہ اس کے علاوہ وہ اپنے کے اپنے سے علاوہ کو کابل کا فتوان دیتے ہیں اوپر کا فتوان کو دیتے ہیں اور اس کے علاوہ شردت پسندی حد درجہ کی شردت پسندی پائی جاتی ہے اور جس کو قرآن سردت کے بغیرد ہی وہ شردت پسندی کا احرار کرتے ہیں تو اسی وجہ سے اسی وجہ سے میں نے انسالی کو چھوڑا کہ شرق بدعات کی وجہ سے مکتبہ دیوباند کیا کہتے ہیں یہ بھی تو کہتا ہے مکتبہ بریلوی کیا کہتے ہیں یہ بھی تو کہتا ہے کیا آپ کو کیا ضرورت کی مکتبہ دیوباند چھوڑنے کی وہ تو خود کہتا ہے کہ ہم موائز ہیں ہم شرق نہیں کرتے ہیں ہم خابر پرست نہیں ہیں بہتران دو کٹتے ہیں نہ کی جو احبادات جیسے بریلوی دراس کے مکتبہ تو آپ کی کیا ضرورت کی جو آپ نے مچھلک دیوباند چھوڑا جو بڑے بڑے جو علماء جوباند ہیں وہ اس ورے سے کہتے ہیں ہم میں اور جو بریلوی مسئلک میں یہی پرط ہے کہ ہم شرق و بیزاد نہیں کرتے اور یہ شرق و بیزاد کرتے ہیں نعرہ وہ یہی ضرورت ہے اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مسئلہ دیوپند ہے ان میں بھی ایسی پورا بات پائی جاتی ہیں جنا ہمارے ناظرین تو بتائیے گا جو ہم جیسے کم علم لوگ ہیں تو ان کو پتہ رہو کہ کیا ان میں ایک دوسری میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں بڑا اچھا سوال کیا وہ ایسا بات ہے یہ اس کے اندر سچے جو مین چیز یہ تقریباً اتنے بھی مکبر بکر ہے وہ انہی چیز کے اندر یعنی کہ وہ پہلے جو اپنے مقتلیوں کا جو اپنے فالورز ہیں ان کی اقائد کو مضبوط کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ تو انہیں کسی اور کی بات سننی نہیں ہے کہنی چیز جو ہے پھر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہیں بتا بھی آنا بس یہی دین کا اللہ کے وہ دین نہیں ہے جب اس کے لئے ایک باشعور آدمی کا قرآن مجید اور حدیث کا مطالعہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی آدھا گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلوپ کو بیچا اس جگہ کے اوپر تو ایک امیر کو ان کے ساتھ محطیب فرمایا جا تو وہ منتخیب فرمایا تو آگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بانا کر دیا تو امیر کی اور ریایہ کی آپس کے اندر کسی بات کے اوپر جھڑا ہو جائے تو امیر نے کہا بھی تمہیں تمہارے اوپر اللہ کے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ امیر منتخیب کیا تو اب تم پر میری اطاعت فرض ہو چکی ہے کہ تمہیں میری بات ماننی بڑھے تو تم آگ جلاؤ انہوں نے آگ سلائی ریایہ نے آگ سلائی تو امیر نے کہا کہ تم اس کے اندر سلاح مارا تو ریایہ نے کہا کہ ہم اس سلاح نہیں مار سکتے کیوں انہوں نے کہا کیوں نہیں مار سکتے کیوں کہ وہ امیر صاحب فرمانے لگے بھی یلدہ کے نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارا امیر منتخیب کیا اور امیر کی طاعت فرض کر دی یعنی کہ امیر کی طاعت فرض ہے تو صحبہ دوسرے جو تھے صحبہ اقرام مجھول اللہ رہے میں نے کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ سے بچانے کے لئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے جائے تو پہلے یہ معاملے کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ والے پاس رہے جاتے ہیں اس کے بعد وہ کہیں گے تو ہم چھلانگو مار دیں گے چھلانگو مار دیں گے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ آیا کہ اگر تم چھلانگو مار دیں گے تو تم قیامت تک اس نہیں گا یعنی کہ یہاں سے بھی یہ چیز پتہ لگتی ہے کہ انسان کا ایک مسلمان کا باشعور ہونا سمجھ رکھنا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اس سے پہلے ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اور قرآن مجید کی باتیں ہیں پتہ ہونا بہت زیادہ زندی ہو چکا ہے اس وقت کے دور کے اندر یہ پورا فتن دور ہے تو اسی لیے صحابہ اکرام بلکہ مہدیسین رحمہ ہوا انہوں نے بہت زیادہ انتھاک محنت کر کے اس دیل کی قبیش کی اور اس کو بڑی محنت کے ساتھ لوگوں کا پہنچایا تو اس لیے میری اس لیے جو ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق کو عمل نہیں کرتے تو اس لیے ان کو چھوڑنے کی یہ سب سے بڑی ریزن کریں اگر بھائی کوئی کا تو دعوی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے دائی ہیں کوئی آپ کو یہ دو قرآن ہم بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگیں کیونکہ وہ اس وقت جو ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے دائی جو ہم خود ہیں تو اس لیے مرمانی کرتے ہیں آپ ہم بتائیں کہ ایک تو قرآن اور حدیث کی مقالفت میں ہمارے ناظرین کو پتہ لگیں دیکھیں اگران بائی بات ایسے ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ حدیث کی ذات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کرنا قرآن مجید کا سب سے اہم ترین ٹوپک ہے مسئلہ یہ ہے کہ ناظرین تب ہی اس باب کو مان پائیں گے جب وہ خود متعلیہ کریں گے پہلی چیز ہوا ہے کہ ناظرین خود اس چیز کا متعلیہ کریں گے پڑھنا شروع کریں گے تو پہلی اس کے بعد وہ ان چیزوں کو جج کر پائیں گے کہ آیا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے کیونکہ جب عوام کی چیز کا اب تو اتنا میڈیا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شروع شکر ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے ہر خاصلوں کے ہاتھ میں موبائل ہے تو بجائے وہ اپنے وقت کو زیادہ کر دیں گے کیوں نہ ان چیزوں کے اوپر سرچ کریں اور ان چیزوں کی جانچ پڑھتال کریں آیا کہ یہ مولدیوں نے جتنے بھی مقافق فکر کھڑے کیوں میں اپنے اپنے مسالک کھڑے کیوں میں تو کیا وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہیں پھر قرآن مجید اور حدیث مباردہ ان کا غاصلہ کریں گے کہ آیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے اور ہمارے یہاں پر جتنے بھی مقافق فکر ہیں وہ دین کو اپنے دور کے اوپر ڈال دیں گے بجا کیا چیز ہے پبلک سوئی پڑھی یا پبلک کو اس کا شعور نہیں ہے کیونکہ وہ پڑھتی نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقتبہ فکر کا یہ جو مول بھی سادہ ہے یا جو بول رہا ہے یا جو جس بھی مقتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا جس بھی مقتبہ فکر کو پبلک سنتی ہے وہ صرف اٹینٹیولی اسے ہی سونے کی اور ہوسی ہی کی باتوں کے اوپر کو یقین کریں وہ چاہے وہ چاہے اس نے صحیح کا چاہے اس نے غلط کا تو اہم ڈیزن یہ ہے تو آپ کا کس مسئلہ سے تعلق ہے آپ کے حیال میں کون سا تلکہ جو رہا ہے وہ حق پر رہا ہے اور وہ کون سی جماعت ایسی ہے جو اللہ کے مجیر صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیز کے مصدار جنت کی مستحف ہے آپ اس کے بارے میں ہمارے رادری کو بتائیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے پینک مانچ میں سوالی کردن رسولت نیسا ہے نیسا ہے سوالت نیسا کے اندر اللہ اور بلیلت کی ذات میں فرمائے جو اللہ اور اس کے رسولت کی اتباع کرے ہیں تو اللہ کل قیامت والے بھی ان تو نبیشین صدیق کی شہدہ اور صالحین لوگوں کے ساتھ کھڑا دیا ہے یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے اندر اللہ اللہ نے بلاہ و کامیابی کا راج ہوایا ہے اور اسی چیز کے اندر ہی انسان کی بڑا ہے اور آج کے معاشرے کے اندر بھی جتنی بھی غرابی ہیں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اگر لوگ مخالفت کریں گے اگر ان کے حکموں کا محقق خلاف کریں گے مخالفت کریں گے تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کیوں ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں فتنوں کے اندر مقتلانا کر دے اور بلکل اللہ تعالیٰ کی وہ بات بلکل ہنڈر پرسن بلکل سچ ہے اور اللہ کی بات ہی سچی ہوگا جانے والی اور اب دیکھ لیں اب کل فتن دو رہا ہے کوئی کہتا ہے جی اہلے لیسوں کو سنو کوئی کہتا ہے جی بریمیوں کو سنو کوئی کہا ہے کوئی کسی کو سنتا ہے میری امسل لوگوں سے بات چیز ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی ہمارے بجورگوں نے یہ فرمایا ہے میں اس پر لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتا ہوا وہ مجھے کہتا ہے کہ ہمارے بجورگوں نے یہ فرمایا ہے تو جس کے یعنی کہ میں اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتا ہوں مولویوں نے ڈال دیا ہے کہ پبلک جو ہے وہ اپنے علاوہ یعنی کہ اپنے ہی مصلح یہ مولوی کو سننا پسند کرتے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ گستاغ رسول ہے اس کو تو سننا ہی نہیں ہے اور یہ بلانا گستاغ رسول ہے یہ سب سے بہرین ہرکنڈا استعمال کر کے اور انہوں نے پبلک کو اپنی سائیڈ کے اوپر لگایا ہے تاکر وہ قرآن اور رسولت سے دور نہیں تو رحمان بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ جیسے سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہود و نشارہ نے اپنے علماء و مشاہد اللہ کو چھوڑ کے اپنے رب پر آ لیا تھا تو آیات امد محمدیہ کا بھی یہی حال ہو گیا جو یہود و نشارہ کا ہوا بلکل ایسی ہوا اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عدی بن حاطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی عظیم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کس آیات مبارکہ کی قوابت فرما رہے ہیں یہی آیت مبارکہ تھوڑا تھوڑا علی وآلہ وسلم اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنا احضار و محرود وآلہم نے جو اندیلہ کے بنا لیا یا پکر لیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر اپنے مشاہد سمجھ دار جو دین کے سمجھ دار ہوئتے ہیں مشاہدوں کو اور اپنے راہبوں کو اپنا رب اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا رہا تو حضرت عدی بن حاتین رضی اللہ عنہ بڑے حرام ہوئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی علی وآلہ وسلم وہ بھی عیسائی سے مسلم کنمرٹ ہوئے تھے تو حضرت عدی عدی بن حاتین رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی علی وآلہ وسلم میں عیسائی رہا ہوں تو ہم تو اپنے شاہد کی بابت نہیں ہے کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علی وآلہ وسلم نے گنایا کیوں نہیں ہے کرتے ہیں کہ ان کے کہے ہوئے یعنی کہ ان کے بتائے ہوئے حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور ان ہی ان کے بتائے ہوئے حلال کو حلال سمجھتے ہیں یعنی کہ ایک شریعت کے جو قوانین جو کچھ وہ بتا دیتے ہیں تم بھی اسی طرح ہی ان کے اوپر عمل کر دیتے ہیں تو یہ ہی ان کا رد بنانا نبی علی وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی علی وآلہ وسلم نے یعنی کہ اپنے مشاہد کی بے تحقیقی غوب کو حصول کر اور ویسے بھی اللہ کے پیارے حصول صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر حدیث مبار کا وجود ہے مقدمہ کے اندر امام حصول صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے مقدمہ کے اندر یہ سنجیب مبارکہ کو لے کر آئے ہیں اللہ کے نبی علی وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہی بات آگیا کہ وہ سنی ہوئی سنی ہوئی بات کو آگے جلا دیں جگہ تحقیق کیے ہوئے یعنی کہ اس کی تحقیق نہ کریں اور اس کو آگے پہنچا دیں اور یہ ہی حالہ مانا ہوا تو محبی رسول بھی ہیں اللہ علی وآلہ وسلم ہمیں پتا نہیں ہیں اور اس کے علاوہ میں سب کچھ پتا ہے اصل میں در حقیقت میں ہمیں قرآن اور سنت سے ان لوگوں نے دور کیا ہوا ہے تاکہ ہم قرآن اور سنت کو صحیح معنیوں کے عدد سمجھیں اور جب ہم نیوٹرل ہو کے قرآن اور سنت کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے تو بھی ہمیں ان مغلبیوں کی ضرورت ہی نہیں آنے رکھیں بھائی سورہ فرقان میں بھی مومنین کی جو صفات دیان ہوئی ہیں وہ بغیر تحقیق سے اللہ کے کلام کے آگے اندھے مون نہیں کی پڑتا ہے جب تک وہ تحقیق نہ کرتے ہیں اور اسی طرح سورہ حجرات میں بھی کہا گیا کہ جب خاصی تمہارے پاس کوئی خبر لیتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا جب تو مگر یہ ہمارے جو مریبی مختبہ تکر ہیں جو دیوبند مختبہ تکر کے لوگ ہیں ملوہ گران میں یہ کہتے ہیں آپ اگر ترچمے سے قرآن پڑھیں گے آدیس کا مطالعہ خود کریں گے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کریں یہ ناظرین خود کریں اور وہ کہتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ خود بلا کسی استاد کے پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے کیا آیا گمراہ ہی ہماری لی ہے کہ ہم ان مولکیوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیں گے تو اس کو یہ گمراہ کہتے ہیں کہ ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے اس کے بارے میں ہماری دونی کے رہنمائی پرمائی اس کے اندر اصل میں جب ہم نے اپنی جب ہم نے اپنی گاہ روٹی یا اپنا کھانا پینا سب کچھ دین کے ساتھ جوڑ دیا تو پھر دین کو پڑھنے ان کے یہی مقاصی دیا کہ دین کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جائیں گے براہ رات اگر دین کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور دوسری طرف اگر ہم آتے ہیں یہ ہی لوگ ہیں کہ جب اللہﷺﷺ جزاق فراش کردی سبح و سلم کمر ہے آپ پڑھ لیں اور دوسری طرف剧 خورت کو نہ لیں کسی بھی مقص kommunena کسی بھی مقصر با ٹھیک کردے کسی بھی مقصر با ٹھیک کردے اور کسی بھی مقصر با ٹھیک کردے اور پڑھری العصور سے قام آت Studies کہ یہ یعلاب啱 اور جب آپ یہ سوچیں گے جب آپ یہ سمجھیں گے کہ یعلاب啥 PLF جو کچھ آپ نے ہمارے ہمیں سمجھانے کی ہمیں سمجھانا ہے کہ اللہ پاک اس کی ہمیں سمجھتا ہوں پرسل سے پہلے دعا کریں اور بھی اس کے بعد قرآن مجید کو شروع سے لے کر سورت فادح سے لے کر سورت اللہ سے ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اللہ رب العزت کی ذات میں سورت و قمر ہے آپ اس کے اندر ترجمہ پڑھیں اللہ تعالیٰ مولدی صاحب ہمارے ہیں کتنے بھی مقت پر حکر نہ ہوگئے قرآن مجید کو بڑایا راست نہ بڑا گنا ہو جائے اللہ رب العزت کی ذات میں قرآن مجید کے بارے میں چار بار این اس حورت کے اندر برمایا والا قد یسر ملو قرآن علیہ السلام کی مجدہ تھی یہی بات اللہ رب العزت کی ذات میں چار بار ارشاد میں آیا تو اللہ رب العزت کی ذات میں مارے ہیں اللہ رب العزت کی ذات میں ملو قرآن علیہ السلام کی کہ تحقیق قرآن آسان کر دیا لفظہ آسان کر دیا اس قرآن کو پڑھنے لئے لائب اس کے ذرے بور اور فکر میں صحت آسید نہیں تو اب مولدی صاحب کچھ کہا رہے ہیں قرآن مجید کچھ کہا رہا ہے تو اب ہم تو قرآن مجید کی ہمیں انہی مولدیوں نے بتایا کہ قرآن مجید کی عزت کرنی چاہیے اس کو پڑھنا چاہیے اور جب پڑھیں گے تو پھر مولدی صاحب پھیکے پڑھ جائیں گے قرآن مجید سچا ہے تو قرآن مجید کے اوپر پرد ہوگی مولدی صاحب کسی بھی مکتبہ بکر کو قرآن اور حدیث کے اوپر پڑھنا جائے گا نہ کہ قرآن حدیث کو مسلم کے اوپر پڑھنا جائے گا تو یہی چیز ہے اور جب انشاءاللہ جب پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو ہر چیز کے بارے میں انشاءاللہ آگاہی ہوتی رہی اور ہمارے دل ہمارے دل منبر ہونا شروع ہو جائے گے اور ہمیں صحیح اور غلط کی شناف ہونا شروع ہو جائے گے بھائی آخری بات کرتے ہیں مجید کو بتا کرتے ہیں نہ آپ ہمارے ناظرین کے لئے کوئی بات کوئی سبب ایسا بتائیں جس کو ہم ہم اور ہمارے ناظرین پڑھ کر سمجھ کر اور دین پر کامل مسلمان بن سکیں اللہ کے دین کے خود بھی دلمت کر سکیں اور لوگوں کی خلا کے لئے بھی اپنے آپ کو استعمال کر سکیں تو آخری بات کرتے ہیں ہم اپنی سس کو حتم کریں گے آپ یہ بتائیے گا بھائی ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کا یہ بہت بڑا احسان ہے قرآن مجید کے جو شکر کے اندر اللہ رب العزت کی ذات میں رکھتے ہیں تو قرآن مجید کے بارے میں ہی اللہ کے پیانے نظیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ آریس مبارکہ اس بات کے اپنے بھائی اللہ کے نظیر صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ تم میں سے کون ہر شخص یعنی کہ تم میں سے کوئی تم میں سے بہترین شخص ہوا ہے جو قرآن سیتھے اور دوسروں کو سکھا ہے تم میں سے بہترین شخص ہوا ہے یعنی کہ اللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو سیتھنے والے شخص اس سے بہترین گردان دیا اور اللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وہ پسند دیدہ شخص ہے اور وہ اللہ کا بھی پسند دیدہ شخص ہے جو بندہ قرآن کو سیتھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور قرآن مجید کو اپنی رائے سے نہیں سمجھنے قرآن مجید کی تقصیل یا تو خود قرآن مجید کرتا یا حدیث مبارتا کرتا ہے اور ان دونوں کو ہی یعنی کہ مطالعہ کرے گا انشاءاللہ جب ہمارے ناظرین جب قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں گے حدیث کا مطابق اپس اتنی ہیں کہ ان کے ذریعے سے کہ جب ہم تیک ایک حدیث کو پڑھنا شروع کریں گے میند کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں دین کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی اور ہمارا یہ سب سے کیم کی سرمایہ اس دنیا کے اندر وہ ہمارا دین ہے اور دین کے بارے میں ہی انسان اتنا مسلمان اس وقت اتنے صدوی کا شہار ہے کہ وہ اپنے اپنے مسالب کو اپنے اپنے مسالب کو پریفر کرتے ہیں اور صرف انہی علماء کو انہی علماء کو سوچے ہیں جو انہی علماء فکر سے ہوتے ہیں تو اسی لئے میرا یہ اپنے ناظرین کو سامین کو یہ تیران ہے کہ ہمیں خدارہ قرآن اور سنت کے ساتھ ہمیں محبت کرنی چاہیے ہمیں قرآن اور سنت کے بارے میں صحیح معینوں کے اندر صحیح معینوں کے اندر صحیح عادیث کا ہمیں ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے اور ہمیں اس بارے کے اندر اداری ہونی چاہیے تاکہ ہم ہماری دنیا بھی بہتر بنیں اور ہمارے والی جو ہماری جو ہوت کے بہت پر زندگی ہے وہ بھی احسانی کے ساتھ ہماری وہ بھی ہمارے لئے احسان ہو کوئی ایسا لوگوں کے لئے سبق ہمیں واقعی باتیں اگلی نشست میں ہوں گی انشاءاللہ جو اگلی نشست ناظرین آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ کوویٹس میں سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی آپ ایسی بات بتائیں کوئی نصیت ایسی کریں جو ناظرین اس پر عمل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ اللہ نے شیرک کو بیان کرنایا شیرک بہت امساس قریب معاملہ ہے اس کے بارے میں جانچ پڑکان کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں صحیح معنیوں کے اندر قرآن مجید کے علاوہ اس سے بہت پر کوئی قرآن نہیں ہے جو شیرک کے بارے میں میں سمجھا سکتا ہوں اور سب سے دوبارہ بار بار یہی پیغام ہے کہ دوبارہ قرآن کی ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم عادیس پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت الباقرہ کے بارے میں اشارت فرمایا کہ صورت الباقرہ اپنے پڑھنے والوں کے لئے قیامت والے دن سپارش کرے گی سائے بانوں کی طرح سائے بانوں کی طرح یہ سائے کرے گی اور پھر اسی طرح صورت علیہ وآلہ وسلم سجدہ جب ہمیں واقع ہی سفارش کی ضرورت ہوگی تو یہ قرآن مجید قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے یہ تو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ہمیں بتائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی وجہ سے بہت سی قوموں کو پست کرتا ہے ذریع کرتا ہے اور بہت سی قوموں کو انچا کرتا ہے تو جو بندے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں جھوٹتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ حقیث جیسے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ علیہ مجید جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھا اور دین کی خدمت کے لئے یہ دین وہاں سے بچا کر بڑی میتوں کے ساتھ ہم تک پہنچائے تو اس لئے اور جو بندہ قرآن مجید نہیں پڑتا ہم امت رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے ہم بہت زیادہ محبت پلین کرتے ہیں مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن مجید کے در ارشاق وَقَالَقْ رَسُولُ يَا عَبْ بِنَا قَوْ مِتَا قَرْهُ وَآلہ وسلم وَآلہ وسلم اللہ رب العزر کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کار قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں اشقائد بتا دے گے اور رسولﷺ یا رب بینا کو امیتا فضل رہا اور قرآن ماجوہا اللہ باگ اس قوم میں قرآن کو چھوڑ رکھا ہے تو اس سے بڑی ہماری کیا وجبکتی ہوگی اور بات بھی بالکل سچ ہے کہ آج ہمیں ساری باتوں کا بتایا ہے میں قرآن مجید نہیں پڑنا آتا ترجمہ کے ساتھ ہمیں حدیث کا نہیں پتا تو وجہ یہی چیز بنی لیا تو آخر میں میرا یہ پیغام ہے خدارہ اللہ کے لیے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ سکلاٹ کریں پڑھیں ایک دو آئیتیں روٹین کے ساتھ پڑھیں اور جب اس کو پڑھنا شروع کریں تو بھی اس کو چھوڑیں اور کچھ چینوں کی اب تو یوں خدارہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں اور اسی طرح خود بھی متعلق کریں اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کا ترجمہ کی طرف دلگائیں اور یہی چیز ہمارے لیے سب کا جاریہ بجنے ملیہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مرنہ جیئے ہی تھا کہ اللہ اللہ نے ہمیں بہتری امت اسی چیز کے اپر فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور دورا اسے بنا کرتے ہیں تو اسی لیے آج میں آپ کے لئے یہ بیغام چھوڑتا ہوں کہ قرآن مجید ہمارا احساس آجات ہے ہمارا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپر اتاری گئی قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ باتیں ہیں کہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں پر اتاری گئی مگر وہ کچھ باتوں کے اندر کام رہا ہوئے اور ناکام ہوئے اس کو چھوڑ کر تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے انہوں نے دیر مکمل کرنایا اور ہماری رہبنی اور رہنمائی اسی کے اندر چھوڑ کر رکھی ہے اور جب ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر بنے گی اسی کے ساتھ میں بات متم کرتا ہوں انشاءاللہ عالی دنیا بھی بھائی یہ تھی ہمارے بھائی حافظ نفتر امانشہ جو ہمارے اسلامی لیکچن کی دین کی اس میں بنجلس میں آئے ہم ان کا تحضیل سے شکر بدا رہے ہیں اسلامی لیکچن کی دین کے تمام تین جو ہے وہ ان کا شکریہ عدا کرتی ہے اور موضی سامن اکرام آپ کی ویڈیو بہت سے دیکھئے گا جو آپ کے اشکالات جو آپ کے سوالاتوں امیٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں یہ ہماری پہلی نشیس کی بھائی عبد الرحمن شیخ صاحب سے باقی کی انشاءاللہ دوسری نشیس جب ایک پاس وقت ہوگا ایک سے وقت لے گے سبحانہ ربی کا رب العزت ہماری اسی خون والسلام علیہ السلام والحمدللہ رب العالمین وہ محسوس تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تبار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ